مازی کی خوبصورت اور ورسٹال اداکارہ بابرا شریف اپنے قدو کامت اور چہرے مہرے سے آج بھی وہ گڑیا جپانی لگتی ہے آن سکرین اور آف سکرین دوم مچانے والی اداکارہ آج فلمی پردے پر تو نظر نہیں آتی لیکن فیشن شوز اوارز کی تقریب اور ٹی وی شوز میں اکثر نظر آتی ہیں بابرا شریف دس دسمبر انیس سو چون کو لاہور میں پیدا ہوئی بابرا شریف نے اپنے فنی کاریئر کا آغاز تو ایک ٹیلیون ایڈورٹائزمنٹ سے کیا تھا لیکن انہوں نے فلمی دنیا میں جب قدم رکھا تو ان کی پہلی فلم انتظار تھی ان کو جس فلم سے شہرت ملی اس فلم کا نام تھا میرا نام ہے محبت اس فلم میں ان کے ساتھ ہیرو تھے گلام میو دین اور یہ ایسی فلم ہے جس کی چینہ میں بھی نمیش کی گئی حتیٰ کہ چینہ میں لوگ اردو نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ بابرا شریف اور ان کی گلام میو دین کی ایکٹنگ کو انہوں نے بہت پسند کیا بابرا شیف کی بہنیں جو تھیں وہ آلیڈی پاکسن ٹیلیویجن پر کام کر رہی تھی اور ایک دفعہ ان کو کسی پروڈیویسر نے انیس سو بہتر میں کہا کہ آپ بھی ڈراموں میں کام کریں لیکن وہ ڈراموں سے باغتی تھی لیکن انیس سو بہتر میں ہی ٹیلیویجن پر ایک واشنگ پاڈر کے اشتیار کے لیے انہیں مارڈلنگ کی آفر ہوئی اور یہی اشتیار ان کا تارف بن گیا اور اس اشتیار کے ہی بعد ڈرامانگار کمال رزوی کے ڈرامے مس فور او کلاک اور ڈراما سیریل کرن کہانی میں انہوں نے کام کیا لیکن جب وہ فلم میں آئی تو فلم والوں نے ٹی وی کے ڈراموں سے دیکھ کر ان کو کام کی آفر نہیں کی بلکہ ان کا جو ایڈ تھا اس کو دیکھ کے جو کمرشل تھا اس کو دیکھ کے انہوں نے نسائٹ کیا تھا کہ اس اداکاروں کو فلم کے لئے لیا چاہے ان کو سب سے پہلے فلم ساز شمی مارا اور ہدایتکار ایس سلمان نے فلم بول میں متعارف کرایا جس میں ندیم شبنم اور ممتاز نے مرکزی کردار ادا کیے اور اس فلم میں ان کی جوڑی جو تھی وہ محروم مرہوم اداکار نورز ریف کے ساتھ تھی اس کے بعد فلموں کا ان کا سلسلہ چل پڑا اور مایا ناز ہدایتکار شباب کرانوی نے انہیں فلم میرا نام ہے محبت کے اندھے کاسٹ کر لیا اور اسی فلم سے ان کو شہرت ملی اور یہی فلم ان کی پہچان بنی فلم میرا نام محبت کے بعد بابرہ شریف نے شبانہ پیار کا وعدہ اور مہمان نے کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد ہدایتکار حسن اسکری نے انہیں فلم سلاکھے میں کاسٹ کر لیا اور اس میں بھی ان کی پرفارمس بات پور رہی اور پھر شمی مارا نے دوبارہ انہیں فلم میس ہانگ کانگ میں کاسٹ کیا اور یہی فلم اس کے بعد ان کے پاس فلموں کی لین لگ گئی کیونکہ ایک تو شمی مارا بہت اچھی ڈریکٹر تھی اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایکشن شارٹ ان سے کروائے اور یہ کہ پھر میس کا ایک سیریل بن گیا میس ہانگ کانگ میس سنگاپور میس کولمبو لیکن ان فلموں میں اس نے زیادہ تر ایکشن ہیروین کا کام کیا وہ کہتی ہیں کہ شمی مارا نے انہیں اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا ان کے ساتھ بہت اچھا انہوں نے کام کیا اور ان کے ساتھ فلمیں بھی بہت کامیاب رہی ان کے ساتھ ان کی آخری فلم لیڈی کمانڈو تھی اور اسی کے دران ان کی شادی بھی ہو گئی اور اس طرح شادی بھاد انہوں نے فلموں میں کام کر دیا اور ان کے مزید کامناک کرنے کا بھی انہوں نے ارادہ کر لیا انہیں ایک فلم کے لیے انڈیا میں دلیب کمار نے بھی آفر کی تھی جو کہ دلیب کمار نے سلاکھے فلم کو دیکھ کے کی تھی اور وہ انڈیا میں راستہ فلم بنا رہے تھے لے کر یہ فلم کسی وجہات کی بنا پر بن نہ سکی اور وہ کاسٹ نہ کر سکے لیکن دلیب کمار کی خواہش تھی کہ وہ ان کی وائف کا رول بابرہ شریف ہی کرے اس دور میں ہی انہوں نے اپنی ایک فلم کا معافضہ ڈریڈ کروڑ طلب کر لیا جب ان سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ آپ نے اتنا زیادہ معافضہ کیوں طلب کیا جبکہ اتنے معافضے میں تو فلم نہیں بنتی بکس ہم نے تو انہوں نے کہا کہ میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں نے یہ ایک بہانہ بنا لیا کہ اگر ایسے کروں گی تو ان کی جان چھوٹ جائے گی بابرہ شریف کہتی کہ میں نے کبھی ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا تھا کہ ایک غم نام لڑکی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائے گی اور شو بیس میں اس قدر مشہور ہو جائے گی اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میرا فنکار آنا سفر بہت خوشگوار اور مصروف ہویا ان کی شادی اداکار شاہد سے ہوئی اور یہ شادی صرف دو مہینے رہی اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت وہ نادان تھی اور شادی بھی نادان نہیں ہی کا اندیجہ کہہ لیں کیونکہ ابھی اس نے اپنا کیریئر شروع ہی کیا تھا اور شادی کے بندل میں بند گئی تاہم اس شادی کے بعد ان کے کیریئر کی صحیح مینوں میں اتدا ہوئی یعنی شادی کا ختم ہونا ان کے لئے بہتر ثابت ہوا اور وہ کہتی ہیں اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی وہ کہتی ہیں کہ انسان کو اپنی سوچ مصبت رکھنے کی ضرورت ہے اور ہر معاملے میں اللہ کی کوئی مسئلت ہوتی ہے اور جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے زندگی رو کر گزار لو یا ہنس کر تو کیوں نہ میں زندگی کو خوشگوار انداز میں گزاروں آخر کوئی کتنا جی سکتا ہے میں کتنی دیر زندہ رہ سکتی ہوں اسی سال نوے سال یہ ہو سکتا ہے کہ کل ہی اس دنیا سے رخصت ہو جوں تو جب سب نے دنیا سے جانا ہی ہے تو انسان کس چیز پر ناز کرتا ہے اور کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اچھا یا برا وقت کٹ ہی جاتا ہے یعنی غم اور خوشی مسلسل رہنے والی چیز نہیں تو انسان کس چیز پر تکبر کرتا ہے یا غموں کا روگ لگا بیٹھتا ہے میں نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا ہے کوئی پشتاوہ نہیں خوش اور موتمن ہوں اور یہی میری زندگی کا حاصل ہے بابرہ شریف کو جانوروں سے بھی بہت زیادہ محبت ہے انہوں نے ایک شیرنی کا بچہ گود لیا ہوا ہے اور اسی طرح ایک توتہ آسٹریلین بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے مینگو رکھا ہوا ہے بابرہ شریف کہتی ہے کہ مجھے کوئی سکرپٹ یا کردار پسند آ جائے یا میرا فلم میں کام کرنے کا دل چاہے تو ضرور کروں گی ایندہ بھی اور اپنے پرستاروں کے دلوں میں شاید میں آج بھی مجود ہوں اور وہ مجھے پردہ سکرین پر دیکھنے کے خواہش مانگے جی ہاں اگر آپ بابرہ شریف اگر دوبارہ فلموں میں کام کریں گے یا ڈراموں میں کام کریں گے تو یقین ان کے پرستاروں اس کو پسند کریں گے اور اس طرح جو لیجنڈ ادھاکار ہیں وہ دوسر نئے ادھاکاروں کے لیے ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور نئے ادھاکار ان سے سیدھی سکیں گے شکریہ شکریہ موسیقی